بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو گائز آج ہم موجود ہیں ٹیوٹا کرولا 2003 موڈل یہ ہے ٹو او ڈی ٹھیک ہے ڈیزل ویرینٹ ہے اف کورس سو آج ہم ایک آنر ریویو لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اور اس میں ہم بات کریں گے کہ شہر کے اندر جب ہمارے پاس اتنی ساری آپشنز موجود ہیں جس میں سین جی سیڈانز بھی آ جاتی ہیں اس میں سین جی کیٹ لگ جاتی ہے اور پھر پیٹرول بھی ہے ڈیزل کی ہمیں سیٹی کے اندر ضرورت ہے یا نہیں یا کتنی زیادہ یہ کمپیٹ کر پاتی ہے دوسری گاڑیوں سے وہ اس بارے میں ہم بات کریں گے ایٹ از این آنر ریویو اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے آنر تلہا بھائی السلام علیکم تلہا کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کتنے عرصے سے آپ کے پاس یہ میرے پاس دو سال سے دو سال سے اچھا تلہا اس سے پہلے کون سی گاڑی تھی ہمارے آلٹو میران یورو ٹو آلٹو میران یورو ٹو اس کا کون سا موڈل تھا اس کا دو زربارہ موڈل تھا اچھا اب یہ بہتر ہو جائے گا اچھا وہ سین این جی دی پیٹرول تھا وہ پیٹرول پیٹرول اچھا کوسن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ایک تو افکورس یہ تو آپ نے موڈلی فیملی گاڑی ہے سیڈان ہے بوٹ سپیس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی کافی سارے فائدے ہیں اوور میران اس کے لیکن مائلیج کی اگر میں بات کروں تو آر ایو سیٹسفائیڈ کہ یہ سیز آر ایو اس کا بہتر نعمل بدل ہے یہ یہ جس کے شہر میں دیریہ مائلیج دس یار ہمارہ تک اور لانگ روڈ پہ اگر بات کر رہے ہیں تیرہ چوتھا ہے ایسی کے نیچے دیریہ مائلیج اچھا اور میران کی مائلیج میران کی مائلیج اچھی تھی وہ یورو تھی تھوڑی بہتر تھی اس کی مائلیج تو وہ بیچنے کیا تھا اور یہ خریدنے کیا ریزن تھا وہ تھوڑی چھوڑی تھی تو کمفرٹیول بھی میران اتنی نہیں اس کی بنسبت خریدی اچھا اب جب آپ نے خرید لی دو سال چلایا آپ نے کبھی لانگ روٹ کیا اس پہ آپ نے جی کیا کہا پہ پیشاور کیا اسلام آباد کیا اس کی پرفارمنس کیا ہے موٹر وی پہ اور سیٹی کے اندر بات کر رہے اس کی موٹر وی پہ پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور سیٹی کے اندر پرفارمنس اچھی ہے لیکن سیٹی کے اندر یہ ہے کہ مالیج تھوڑی کام دس یارہ کے قریب دیر یہ آریشو دس یارہ یا اس سے کم ہے نہیں ایسی پر ایسی پر اچھا پھر تو اچھا ڈیزل تنگ تو نہیں کرتی گاڑی رات مطلب سردیوں میں سٹارٹنگ کے واقعہ کچھ ایسی نہیں اس طرح کوئی سین بھی نہیں یہ بالکل اچھی ہے دوسری بات ہے ہماری طرف یہاں پاڑی علاقے ہیں اور اس کے لئے ڈیزل میں کہتا ہوں کوئی زیادہ اچھی ہے پیٹرول کی برنسبت اچھی ہے ٹرول کی بیجل زیادہ اچھی ہے ڈیزل ویسے برنامہ کام شام بہت نکالتی ہے نہیں اس نے دو سال ہمارے پاس رہی ہے لیکن اس نے ابھی تک کوئی کام بھی نہیں نکالا سسپنشن کے اگر بات کریں تو جیسے ہونڈا بدنامہ اپنی سسپنشن سسپنشن کوئی بھی نیت جس وقت ہم نے دی تھی اور آج تک ابھی بھی فیٹ ہے گیر وائز بھی ٹھیک ہے تو گاڑی ماشاءاللہ بڑی فیٹ ہے یہ کرولا ڈیزل مطلب سسپنشن کا کام آپ نے بلکل نہیں کروایا ٹھیک ابھی تک سائی چل دی چل گوڑ سال پہ لے لیکن اب یہ گاڑی دو سال بعد اتنی پرائز ہوگی اور مہنگی ہوگی ایسی ساف گاڑی ڈھونڈنے میں نہیں ملتی اگر مل جائے تو وہ بھی تیرہ لاکھ پیسے کام نہیں دے رہا کوئی بھی تیرہ ساڑھے 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 ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی گاڑی انٹیریر بھی ساف سٹورج سپیس اور انجن بھی نیٹ انکلین ہے تائر غالباً آپ لوگوں نے نئے تائر لیا تائر دو سال پہ نئے تائر تائر چینج کر دیا اور اس کے بعد تقریباً چلی کتنی ہوگی چلی یہ تقریباً پندازہ تو اتنا نہیں ہے اس چلنے پر تقریباً تیس چلیس ہزار کلومیٹر مطلب آپ لوگ شہر سے باہر لے کی جائیں گے ایک دو دفعہ گئے ہیں بشاور گئے ہیں اسلام آباد گئے ہیں بقائے شہر میں چلتی ہے ٹھیک ہے مطلب لانگ روٹ سے اس پہ آپ لوگوں نے نہیں کیے اتنا زیادہ چلی بھی نہیں ہے تو ٹائر آہ ریلیٹیو لی ان فائن کنڈیشن سال ڈیڈ اور نکالیں گے یہ ٹائرز بھی تو سو گائز یہ تھا آج کا مختصر سا ریویو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ یہ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو سامنے سکرین پر آپ کو نمبر موجود نظر آ رہا ہوگا آپ تلہا سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی you can go for this car if you want to اگر آپ ایریا پوچھنا چاہیں کہ یہ کس جگہ مقیم ہے تو یہ گاڑی آپ کو آویلیبل ہے مان سے رہا میں لیکن آپ کال کر کے اپارمنٹ لے کے آپ آ سکتے ہیں اینی ٹائم جہاں بھی ہوں آپ کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں وہ خدا کے آپ سے گاڑی کنفرم وغیرہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تلہا very important question یہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ تو نہیں ہے نہیں ایکسیڈنٹڈ کوئی بھی نہیں اور شاور وغیرہ شاور مائنر دو جگہ سے ہے شاور بس اور کچھ بھی نہیں چھیک ہے so guys that's it for today thank you so very much for watching car made pk اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم